سر، MQ9B کے بارے میں جب بھی ذکر آتا ہے تو ایمپورٹنٹ رول آپ نے پلے کیا نیوی ایک طریقے سے ریڈنگ ایجنسی بھی ہے اس موری ڈیل میں سر، MQ9B کتنا ایفیکٹیو ہے یہ تھرٹی ون کی سنشہ کیسے ایوال ہوئی کس طریقے کی تیاری ہے اور بھارتین اوسینہ کو کتنا سشک کرے گا سٹروم کرے گا یہ MQ9B ہند مہاساگر اور ہماری بارڈرز میں سرویکشن بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے فور وانڈ is فور آمڈ تو ہمیں اپنی ایری آف انٹریسٹ اور ایری آف آپریشنز میں نگرانی رکھنا بہت سکت ضرورت ہے تو MQ9B یہ انٹریجنس سرولینس اور ریکنسائنس کیپیبیلیٹی ہمیں پردان کرتا ہے اور اس کی ہمارے دیش کو اور ہماری تینوں سیناؤں کو بہت سکت ضرورت ہے اسے ہمیں اپنی ایری آف آپریشنز اور ایری آف انٹریسٹ میں جانکار ہی ملے گی کہ کون کہاں آپریٹ کر رہا ہے اور پہلے جو اتنا جلدی پتہ چلے گا اسے ہمیں صحیح ایکشن لینے میں ہم تیار اور تک پڑ رہیں گے تو یہ آپریشن ہم نے نومبر دو ہزار بیس سے دو ہیل آر پی ایس لیس پہ لیے تھے اور ان کی قابلیت ہمیں اس سے پتہ چل گئی تھی کہ اس کی جو کیپیبلیٹی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ ہمارے انڈین اوشن گریجن میں اور بارڈر ایری آز میں بھی نورڈر اور ویسٹرن بارڈر میں جب ان کی جرورت تھی اس کا استعمال کیا گیا اور ہمیں صحیح جانکاری صحیح سمیں پہ ملی تو اس سے اس کی جو اہمیت ہے یہ تو پروو ہو چکی ہے ابھی اس کو آگے لے جانے کے لیے یہ جو نمبرز تھا نمبرز جو ڈیسائیڈ کیے گئے اس میں ایک ایسا سٹڈی کی گئی انسٹیٹوٹ آر سسٹم سٹڈیز ان انیلسز ڈی اڈی او کی ایک اور سا سٹڈی آپریشنل ریسرچ ان سسٹیمیٹک انیلسز جس سے مینیمم آپریشنل ریکوارمنٹ جو ابھی ہمیں سخت جرورت ہے اس سے یہ فگر اکتیس آیا ہے یہ تو مینیمم آپریشنل ریکوارمنٹ ہے آگے کی جو ہمیں جرورت ہوگی وہ ہم آتما نیربرط کی اور بڑھ کے انڈیجنسلی بنائیں گے سر جب 31 یہ ہوا تو 15 نیوی 8 آمی ایر فورس جب یہ تیہ ہو رہا تھا تو اس میں ایر فورس آمی نیوی ایکریزیشنل سبھی کے آفیسرز رہتے ہیں کس طریقے سے کیونکہ آپری سے بہت مینیمپلی دیکھا ہے سمجھا ہے پرکھا ہے اس سمیں ہر کو یہ جاننا چاہتا ہے کیسے تیاری ہوئی یہاں تک پہنچنے کی تو جب اس پہ چرچہ ہو رہی تھی یہ دسکیشن ہو رہا تھا منسٹری اگر پر تو تینوں آم فورس کے آمی نیوی اور ایکریزیشنل سبھی لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے تیہ کیا کی کرنٹ ریکوائرمنٹ اتنی ہے جی ہاں یہ دیفنس ایکریزیشنل پروسس ہے جو بہت ہی سسٹیمیٹک پروسس ہے اور یہ ایک جوائنٹ کیس ہے یہ نیوی کا کیس نہیں ہے یہ آمی نیوی ایفوس کا ایک جوائنٹ کیس ہے اور یہ ٹرائی سرویس کیس ہے جس میں لیڈ سرویس نیوی تھی بکوز ہر ایک کیس کے لیے ایک لیڈ سرویس نیوک تھی جاتی ہے جسے کی وہ کیس پروگریس ہو جاتا ہے اور لیکن تینوں سینہوں میں پوری طرح ساجہداری اور سمجھداری سے کام کیا جاتا ہے اور ہمارے لیے یہ ٹرائی سرویس اور یہ جو جو جوائنٹنس اتنی ہے کہ ہم جو کچھ بھی پروکیور کرتے ہیں وہ راشتر کے ہتھ میں پروکیور کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ نیوی کا ایریا بہت واسٹ ہے وائیڈ ایکسپانس آف انڈیا نوشن ریجن اور جو بورڈر ایریا ہے نورڈن بورڈر اور ویسٹن بورڈر ان دونوں کو ملا کے جو تین ہزار چار سو کلومیٹر ہے اس کو ملا کے اور پورا جو انڈین اوشن ریجن یہ نمبر ڈیسائیڈ کیا گیا اور یہ ٹوٹل جوائنٹلی کیا گیا ہے اور یہ سٹڈی کو تینوں سینہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے سلکار کیا اور اس میں دیفنس ایموڈی اور سبھی انوالڈ ہیں اور جب یہ دیفنس ایکویشن کانسل بیٹھتی ہے اس میں تو سبھی سدہ سے ہیں اور اس میں یہ کولیجیٹ میٹنگ لے کے ایکسپٹنس آف نیسیسٹی اس کو دیا گیا ہے سر کسی بھی ڈیل میں گیارہ الگ الگ سٹیپس ہیں چاہے وہ پرائزنگ ڈیٹا سیم لے کر ڈیلیوری تک تو ابھی رکشہ منترالے کے بارا بھی بتایا گیا کہ AON کے لیول پہ ہے تو سر اس کے بعد کس طریقے ہوتا ہے میں آپ کو سیستی سمجھنا چاہتا ہوں کہ پرائزنگ کو لے کر بہت ساری بات ہوتی ہیں جو نیگوزیشن ہے وہ تو بات کا لیول ہوتا ہوگا تب اگر سادرین شکدوں میں بتا پائیں ہماری درشتوں کو سمجھا پائیں کی یہ کس طریقے سے ہوتا ہے یہ پہلی جو ایکسپٹنس آف نیزیسٹی ہے یہ ایک ایسٹیمیٹی کاؤسٹ پر تائک کی جاتی ہے اور جو کاؤسٹ ہمیں انیشل جو انپورٹ جو ملتا ہے اس سے بنائی جاتی ہے اور اس کے آگے ابھی ایک لیٹر آف ریکویسٹ بھیجا جائے گا انڈین گورنمنٹ سے امریکن یویس گورنمنٹ کے لیے اور اس کے آگے جا کے اس کا ایک لیٹر آف آف آفر اور ایکسپٹنس یویس گورنمنٹ اور اس میں ایک پروسیجر ہے اور یہ جو ڈیل جس کا انٹینشن ابھی ہے اس میں یہ فورن ملتری سیلز کے تحر آتی ہے اور اس میں نو پروفیٹ نو لوس یویس گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس میں یہ تو بہت ہی کلیر ہے اور اسی طرح یویس گورنمنٹ اپنے آم فورسز کے لیے بھی پروکیورمنٹ کرتی ہے تو اس میں پرائس ویل دی جائے گی اس کے باد جب وہ لیٹر آف 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 آیگا اس کو ادھر there will be a cost negotiation committee there will be negotiations اور اس کے باد یہ ccs اپرول کیل جائے گا تو ابھی کافی سٹیپس باقی ہیں جس میں اس کی پوری جانکاری لی جائے گی اور جو کمپیٹیٹیوی نیرس آف پرائس بھی دیکھے جائے گی تو ابھی تک اس کی کوئی پرائس کوئی ملیو ملتا فیکس ہوگی نہیں ملتا صحیح ہے ابھی تو کوئی پرائس فیکس نہیں ہے یہ estimated cost جس کے طرح یہ کر رہے اور یہ estimated cost جو دیکھے جائے وہ ابھی بھی سب سے lowest ہے جو ہم نے باقی دیشوں میں ان کو procure کیا ہے سیم MQ 9B ڈروڈ ان کی cost سے ہماری جو cost ہے وہ سب سے کم ہے تو already کم ہے لیکن اس کو آگے پھر سے negotiate کریں گے سب سے جائے مقی 9B کے بارے میں کہا جاتا ہے جو چائے ڈیموگرفی ہو یا پھر images ہو Surveillance ہو اس پر کافی زیادہ یہ جترے Surveillance Platform جس میں پورے دیش پورے ورلڈ میں موجود ہیں سب سے زیادہ بہترین یہی ہے چائنا نے ریورس ٹیکنالوجی کے ساتھ اسے تیار کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ فیل ہو گیا تو جو ہماری کاؤنٹر پانٹ ہے ان کے لیے کتنا چنوٹی پون رہے گا اور ہماری شرطی اور کتنا بڑھائی ہے یہ تو بہت ہی محتوپورن شمتہ ہے جس کو ہمیں ملنے کے بعد ہماری شمتہ سرویکشن میں بڑھ جائے گی اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارے area of interest میں کوئی بھی دوسرے دیش کی جو forces آ رہے ہیں ان کو ہمیں پہلے جاننا چاہیے تو یہ شمتہ ہمیں بڑھے گی اور بھارتی نو سے نہ بائیو سے نہ اور تھل سے نہ کو یہ بہت مضبوط کرے گی کیونکہ یہ ایک force multiplier ہوگی force multiplier یعنی initial detection جو پہلے ہمیں مل جائے گا تو اسے ہمیں تو ریپیٹ اگین فور وان اس فور آمت تو اسے ہم ہماری شمتہ بڑھے گی اور جو دیش کے بارے میں اپنے بتایا اس سے یہ capability بہت اچھی ہوگی تو اسے ہمارے سینائیں اور سرشکت ہوں گی سر یہ بھی کہا جائے پورا platform ہوگا weapon sensors equipped ہوں گے اس کے اندر اس کے لابہ 15 to 20 percent of technology of transfer پہ بھی بات ہو رہی ہے سر سادھرام چھمتے میں یہ بتا پائیں کہ اس سے کیا فائدہ یہاں کی جو local sources ہیں ان کو بھی کافی جادہ ہوگا کیونکہ ان کو بھی جیسے رفال کی کی میک اندیا کے تحت یا پھر اسیمبلن یونٹی یا تو اس میں جو negotiations ہو رہی ہیں اسی میں ہمارا انٹریس یہی ہے کہ جیدہ سے جیدہ تیکنولوجی transfer ہو تو اس میں ہم local manufacturing hub بنانے والے ہیں جس کو یہ Sea Guardian global support hub جو ادھر create کیا جائے گا ساتھ ہی maintenance repair اور overall facility بھی ادھر create کی جائے کی اس کے کی کی لوکلی manufacture ہوں گے جس سے ہمارے ایرو ڈیفنس مینیفیکچر کو بڑوتری ملے گی ساتھ میں ہمارے انڈین پبلک سیکٹر یونیٹ اور R&D دی ایڈیو بھی میل اور ہیل بنا رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں ان کی تقنیقی جانگکاری ملے گی تو اس سے نہ تو ہمارے روزگار بڑھیں گے پبکی ریونیو میں بھی بڑوتری ہوگی تو یہ دیش کے لیے ایک ون ون سیچویشن ہے سر میرا آخری سوال کیونکہ آپ نے D.R.D.O کی باقی تو D.R.D.O کا تپس اور اس میں کتنی سمانتا ہیں دیفرنس لیکنکہ دونوں کا الگ لیول پر کام سر پر ہے کیونکہ ایک میڈیم رینج پہ ہے ایک ہائی لیول پہ ہے تو اس لیے جو قابلیت ہے اس میں بہت سارا انتر ہے تو اس لیے جو میل تپس ہے اور ہیل اس میں ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ ہیل کی شمطہ بہت زیادہ ہے میل کے مطابق تو ہم میل کم دوری پر اس کا استعمال کیا جائے گا لیکن ہیل جس کا انڈیورنس بہت جادہ ہے جس کی ہائی آلٹیٹوڈ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی آسان نہیں ہے اور اس کو دور تک اس کا انڈیورنس اور لگبر دوزار پاچسو سے تین ازار میل دور ہم اس کو ڈیپلوئی کر سکتے ہیں اور چھتیس گھنٹوں کے لئے ڈیپلوئی کر سکتے ہیں اس کی قابلیت جو ڈی آڈیو کے تپس سے بہت زیادہ ہے ابھی ریکارڈنگ کیسی ہے یہ دیکھنا ہے اور بیٹ کرنا ہے درون کو لیکے بہت سٹرون اور بہت لانگ ویجنری ویجن ہے وہ اور ساتھ میں جو ابھی ہمارے پاس MQ 9 ہے اپروکسیمیٹ کتنے آرز کی وہ اپنی جرنی افیکٹیو بھی کر چکا ہے اور پرائم میسٹر کے اس ویجن کو کیسے اور کامپلیمنٹ کرتا ہے یہ 31 یہ جو MQ 9 بھی ہے اور جو ہماری ڈیل ہوگی آگے چاہ کے تو اس سے جو ہمارا ماننی پردان منتری کا ایک ویجن ہے کہ گلوبل ڈرون ہب بھارت بنے گا تو اس میں یہ بہت ہی ہمیں بڑوتری ملے گی اس میں کہ یہ ویجن پورا کرنے میں ہم آگے بڑھیں گے جو لیز پہ ہم نے جو ڈرون لیے تھے اس میں لگ بگ بارہ آزار گھنٹوں کے لیے ان کو آلڈی ہم آپریٹ کر چکے ہیں پچھلے دو سال سے ادھک سمیہ میں اور اس سے اس کی قابلیت بہت پروو ہو چکی ہے تو ابھی جب ہم اس نئے ڈرون کا جب بھی یہ ڈیل ہوگا پوری طرح جس کی جانکاری لی جائے گی اسیسمنٹ کی جائے گی اور اس طرح سے پوری طرح سے ایک سسٹیمیٹک پروسس فالو کیا جائے گا اس کے بعد جب یہ قابلیت ہمیں ملے گی اور جو کپیبلیٹیز یہاں کریٹ کریں گی تو یہ بھارت کے لیے ہمارے سرشکتی کرن کا ایک بہت اچھا پہلو ہوگا جسے ہم آگے بڑھ کر جو پردان میتری کا جو وزن ہے ڈرون ہب بنانے کا گلوگل ڈرون ہب اس میں یہ ہم ساکار کر سکیں گے